اسلام علیکم سٹوڈینٹس اور پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ اور پانچمہ کلمہ ربائز کریں گے سارے کلمہ آپ لوگ ربائز کرنے ہیں اور اپنوں کی نیو ریڈہ سٹارٹ ہو رہی ہے اب جس کا دیکھیں ٹائٹل پیج ہے آپ کے سامنے The Go Kart کیا نام ہے اس کا T.H.E. The G.O. Go K.A.R.T. Kart The Go Kart ٹھیک ہے اس کا ہم اب پیج نمبر 1 device کریں گے پہلے That made a Go Kart D.A.G. That M.A.D.E. Made a G.O. Go K.A.R.T. Kart Dad made a Go Kart Okay Page نمبر 2 Biff wanted the Go Kart Biff wanted the Go Kart Page نمبر 3 Chip wanted the Go Kart Chip wanted the Go Kart Go Biff wanted the Go Biff wanted the Go And page number 5 Chip wanted the Go Chip wanted the Go Go Okay Go Kart Go Kart Go Kart Go Kart Go Kart K.A.R.T. Kart Go Kart Go Kart السلام علیکم students how are you all this is peer 3 session now we will start our urdu tafeem bookwork ہم نے page number 23 کرنا ہے آج page number 22 آپ لوگوں کا homework تھا اور page number 21 آپ لوگوں نے classwork میں کیا تھا homework آپ لوگوں کا کیا تھا page number 22 اوکے آج ہم 23 کر رہے ہیں اس کا اس کا کیا نام ہے سبق کا تربوز ہم اس کی بلند خوانی کریں گے دیکھیں تربوز بنا ہوا ہے آپ اس پہ رنگ بھی بھریں گے آپ کو بتا ہے سب کو تربوز کا رنگ کیسا ہوتا ہے لال اور بہار سے اس کا رنگ ہوتا ہے ہرا اور اس میں چھوٹے چھوٹے بیج بھی ہوتے ہیں نا اور تربوز کی بیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تربوز کس پہ لگتا ہے بیل پہ اور ہم اس کو شوق سے بھی کھاتے ہیں اور یہ کا بات ہے گرمیوں میں ہم اس بہت شوق سے کھاتے ہیں چلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے تربوز ایک پھل ہے وہ باہر سے ہرا اور اندر سے لال ہوتا ہے اس کے اندر بہت مزیدار رس ہوتا ہے جو ہم شوق سے پیتے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کالے بیج ہوتے ہیں تربوز کی بیل ہوتی ہے اور وہ زمین کے اوپر لگتا ہے تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ تربوز میں پانی ہوتا ہے نا جب ہم تربوز کھاتے تو دیکھا اس کا پانی بھی بچتا ہے تو ہمیں تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے سوال دیکھیں کیا لکھیں ہیں حروف جوڑیے تیرے بے واؤزے کیا بن گیا یہ تربوز تیرے بے واؤزے ملا کے لکھ دیں گے تربوز اس کے بعد کیا ہے علف نون اور ڈال رے تو یہ کیا بن گیا اندر علف نون ان ڈال رے در اندر اس کے بعد والے بھی دو روف آپ اسی طرح سے جوڑ کے لکھیں گے اور یہ پیج نمبر 23 کمپلیٹ کریں گے اور پیج نمبر 24 جو ہے آپ کا اس کا ہوم ورک ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے خالی جگہ پھر کرنا ہے تربوز کا رسم شوق سے پیتے ہیں اس کے اندر کالے بیج ہوتے ہیں تربوز زمین کے اوپر لگتا ہے چھوٹے کالے بیج ہوتے ہیں چھوٹے کالے بیج ہوتے ہیں ہم نے یہاں پڑا تھا نا تربوز کے اندر چھوٹے چھوٹے کالے بیج ہوتے ہیں تو اس والی کالی جگہ میں کیا لکھیں گے ہم چھوٹے چھوٹے تربوز کا رسم شوق سے پیتے ہیں اس کے اندر چھوٹے کالے بیج ہوتے ہیں تربوز زمین کے اوپر لگتا ہے ٹھیک ہے یہ خالی جگہ پھر ہو گئی اس کے بعد ہے آپ کا تربوز کا رنگ اندر سے کیسا اور باہر سے کیسا ہوتا ہے تربوز کا رس کیسا ہوتا ہے مزے کا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے نام لکھیں اور رنگ بھرئے کالے بھی ہے یہاں پہ دیکھیں تب سے پہلے کیا ہے سیب ہے اس میں ہمیں نام لکھنا ہے سیب اور اس میں رنگ بھرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیلہ ہے اور باگی دو پھل اور بنے ہوئے ہیں اس میں آڑو ہے اور یہ ایک اور پھل بھی ہے اس میں ٹھیک ہے ان کے نام لکھ کے آپ اس میں رنگ بھی بھریں گے پیج نمبر 24 آپ کا ہومورک کا پیج ہے اس کو آپ گھر پہ کریں گے ٹھیک ہے اور کسی کی رہنمائی میں کریں گے اپنی ممہ یا بابا کے ساتھ بٹھ کے ڈیسیو روپیس ہیٹے موڈے گے میں بابا کے پاس کتنے روپیس تھے ڈیسیو آن اٹھیک ہے ہ ہیش پینس سکسٹی فور آن سوئٹس اس نے کتنے کی سوئٹس خریدنی سکسٹی فور روپیز کی ایٹی سیون روپیز تھے بابر کے پاس پہلے اس کے بعد اس نے سکسٹی فور کی کیا خریدنی سوئٹس یہاں پہ ہم مائنس کا سائن ایٹ کریں گے اب ہم اس میں سے مائنس کریں گے سیون میں سے فور سیون میں سے فور مائنس کریں گے ہاں مینی لیفٹ ٹھیک ہے آنسر ہے تھری ایٹ میں سے سکس ہم مائنس کریں گے تو آنسر ہے ٹو ہاں مینی لیفٹ ٹو ٹو ٹھیک ہے اس کے پاس کتنے کتنے پیسے بچے ہیں ٹو 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 آج ہم رائٹ کر رہے ہیں ایسے می مدر پہ کریٹیو رائٹنگ ہے آپ لوگ کی کلاس وقت بھی ہے اور ہم وقت بھی ہے ٹھیک ہے می مدر میری امی سب کی امی بہت اچھی ہے سب کو پتا ہے سب سے پہلے ہم اپنی امی کا نام لکھیں گے اس کے بعد ان کی ساری کوالٹیز رکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا لکھوں گی میں مائ مدر نیم اس آپ لوگ اپنی اپنی امی کا یہاں نام لکھیں گے ٹھیک ہے مممہ کیسی ہے شیئیز ویری نائس مممہ سب کی بہت اچھی ہے مممہ سب کی بہت اچھی ہے چین سب کی بہت اچھی ہے شیئیز ویری نائس مممہ سب کی بہت اچھے کھانے بھی بناتی ہیں تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ شی کوکس لیلیشیس فوڈ فور اس وہ ہم سب کے لئے کیا بناتی ہیں مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں ہم ہم ہمارے کپڑے بھی واش کرتی ہیں تو ہم کیا لکھیں گے یہاں she washes our clothes ٹھیک ہے اور نمبر فائز پہ کہہ لکھیں گے I love my mother I love my mother سب کو اپنی ممہ سے پیار ہے نا ٹھیک ہے یہ ہم کلاس میں بھی کریں گے اور ہوموک بھی ہے کلاس میں میرے ساتھ کریں گے بچے اور لائنز وہ خود بھی بتائیں گے مجھے اور پھر ہم اس طرح سے اپنی کریٹیو رائٹ کریں گے کریٹیو رائٹنگ کمپلیٹ کریں گے اگر آپ لوگوں گھر میں چینج کرنی ہے رائٹنگ اپنی ممہ کے ساتھ بیٹھ کے کیجئے گا یا جس کے ساتھ بھی آپ کریں گے اس کو چینج کر کے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو جو بھی ورڈنگ لکھنی ہے اپنی ممہ کے لیے ٹھیک ہے یہ مہی کریٹیو رائٹنگ تھی می مہے مہدر بے